اجزاء نے محترم حضرت دعوت کو خدا نے پیغام بجوایا کہ فلانی لڑکی ہے وہ جنت میں تمہارے ساتھ رہے گی اب حضرت دعوت دونڈے اس لڑکی تک پہنچے اور پوچھا اس سے کہ بھائی ایسا کیا کام کرتی ہے کہ یہ جنت میں میری نیبر ہے آسان نہیں ہے نبی کا نیبر ہونا یعنی کوئی تو ایسا کام ہوگا کہ جو انبیاء کے برابر میں جنت میں گھر مل رہا ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں جنت میں کیا انبیاء کے ساتھ نہیں رہنا چاہیں گے کیا یعنی جنت کا کونسپٹ آتا تو صرف بھوریں آتی ہیں ہمارے ذہن میں ازان محترم جنت میں پروندگار کی اصل رضا جنت ہے جہاں رب راضی ہو جائے وہی جگہ جنت بن جاتی ہے رب کو راضی کریں نبی کے ساتھ جو ہے وہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو خوب انہوں نے دیکھا اس لڑکی سے پوچھا کیا عمل ہے تمہارا ایسا اس نے جب اپنے کام بتائے تو حضرت دعوت کہتے ہیں اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے سپیشل کہ یہ میرے نیبرز میں ہو تو اس سے پوچھا ہے تب تم کوئی کام کرتی ہو تو سوچتی کیا ہو تمہارے ذہن میں کیا ہے تمہارا نظریہ کیا ہے آئیڈالوجی کیا ہے تو وہ کہتی ہے میں جب بھی کوئی کام کرتی ہوں تو میں خدا پر بڑی اچھی امید رکھتی ہوں اور جب بھی کوئی میرے نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے تو بھی میں خدا کے بارے میں غلط گمان نہیں کرتی میں کہتا ہوں یقیناً اگر یہ کچھ ہوا بھی ہوگا تو اس میں خدا کی کوئی مسئلہت ہوگی یعنی یعنی میں خدا کے معاملے میں حسنِ ذن رکھتی ہوں یعنی یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کو ماف کر دوں گا اور اب آپ بیٹھ کے سوچیں نہیں خدا مجھے کیسے ماف کرے گا خدا مجھے کیوں ماف کرے گا خدا مجھے تو ماف نہیں کرے گا اب یہ جو سوچ ہے یہ ہم خدا نہ خاصتہ کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو جنت میں جائے گا نہیں یعنی ہم خدا کے معاملے میں یقیناً اس کا عمل اس کے ساتھ ہے خدا اس کی مغفرت کرے ہمیں خدا کے معاملے میں حسنِ ذن رکھنا چاہئے ٹھیک ہے مجھ سے گلتی ہو گئی بروردگار مگر تُو تو رحمان ہے تُو تو رحیم ہے تُو تو خضل و کرم کرنے والا ہے یہ خوشگمانی حضرت دعوت کہتے ہیں یہی خوشگمانی تمہاری تمہیں اس مقام پر لے آئی کہ تُم جنت میں نبی کے ساتھ رہو گی حضرت مہترین بڑا آسان سا فورمولا ہے خب آئیں امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں جا کر دیکھیں کہ امام نے کچھ ایسے امپورٹنٹ کام کیے ہر امام نے اپنے دور کے اندر ایک ایسے کام کیے جو ہمارے لیے لیسنز ہیں خب امام کا دور جو تھا وہ چھ خلفہ کا دور تھا چھ خلیفہ جو ہیں امام کے دور میں امام بیٹھے ہوئے تھے ابھی چھوٹے سے ہیں امام امام کی ایج جو ہے آٹھ سال کی ہے ایٹ ایرز تو امام بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے امام نے اپنے برابر میں جو تھا اس کو کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے یعنی امام امام جواد امام تک کی شہید ہو گئے ہیں تو اس نے کہا کہ مولا آپ کو کیسے پتا چلا آپ کے پاس علم غیب ہے کہا نہیں میرے دل نے احساس کر لیا کہا آپ کو اندر کیسے احساس ہوا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے کہا کیوں کہ مجھے امامت کا درجہ مل گیا کہا مولا یہ ہے آپ نے کیسے آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کو امامت کا درجہ مل گیا کہا میں نے اپنے آپ کو خدا کی بہارگاہ میں بہت خازے اور جھکا ہوا پایا تو میں سمجھ گا یہ اتنا بڑا درجہ مجھے آتا ہو گیا ہے یہ امامت آسان نہیں ہے انسان امام تو امام ہے انسان ذرا سا پریزگار ہو جائے ذرا سا ایک فقی ہو جائے مرجع ہو جائے عالم ہو جائے ضروری یہ کہ انسان عالمی ہو تو خدا کی بارگاہ میں خازے ہو ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے ایک عام آدمی جو اپنے آپ کو حلال حرام کو کنٹرول رکھے وہ خدا کی بارگاہ میں بہت بلند ہو سکتا ہے عزیزانِ مہترم